السلام علیکم بچوں باریکم بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ حبی اللہ پیارے بچوں آپ کو پتا ہے آج ہم نے مدرسے میں یہ درس کیوں رکھا ہے کیوں کہ آج ہم نے فلسطین کے لئے دعا مانگنے ہیں کس کے لئے فلسطین کے لئے فلسطین کے لئے تو چلیں دعا کے لئے ہاتھ باندھیں اے اللہ فلسطین کی مدد فرما دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور بالخصوص فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کو اس میں مسلمانوں کو فتح یابیت آ کر فتح یابیت آ کر یا اللہ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمان ممالک ساری دنیا کے مسلمان ممالک فلسطین کی مدد کرنے کے لئے فلسطین کی مدد کرنے کے لئے اکٹھے ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں آمین 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 کرو آمین آمین یا اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی فوج بھی فلسطین کی مدد کرنے کے لئے جائے فلسطین کی مدد کرنے کے لئے جائے آمین آمین سب بچے کہیں آمین آمین پیارے بچو پیارے بچو آپ نے پیارے بچو نہیں بولنا اب آپ نے میری بات سننی ہے بیٹا وہ دیکھو پین نکالتا ہے اچھا پیارے بچو آج میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے فلسطین کونسی جگہ ہے ہمارا پہلا قبلہ کونسا تھا فلسطین تھا جس کو کہتے ہیں بیت المقدس کیا کہتے ہیں بیت المقدس تو اس بیت المقدس میں آج اسرائیلی قبضہ ہوا آپ ٹھہر رہے ہیں پتا ہے آپ کو اسرائیل زبردستی وہاں پر قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے ان کی جانیں تقریباً کوئی اٹھتیس سال سے وہ بچارے وہاں پر ظلم اور بربریت کا شکار ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے جتنے نبی نازل ہوئے وہ کس سرزمین پر سب سے زیادہ نازل ہوئے فلسطین پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی کہاں فرمائی فلسطین فرمائی حضرت نوت علیہ السلام کی قوم جو عذاب میں مبتلا ہوئی تھی ان کی جان کہاں چھوٹی فلسطین میں چھوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصرہ المیراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو نماز پڑھائی وہ کہاں پڑھائی فلسطین کون سی مسجد میں پڑھائی مسجد العقصہ کون سی مسجد میں مسجد العقصہ کون سی مسجد میں مسجد العقصہ اور وہاں پر ہی صفیں بچھیویں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہ السلام کی جن کی امامت نماز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تو بڑی مقدس جگہ ہے اور قرآن پاک فرقان حمید میں صورت نمل کا ذکر آتا ہے جس میں چونٹیوں کا ذکر آتا ہے کہ چونٹیوں نے کہا کہ حضرت سلمان کی فوج آ رہی ہے تو تم ساری اپنی اپنی بل میں گھس جاؤ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ تھی یہ بھی فلسطین تھی قرآن پاک میں زیادہ تر جس سرزمین کا ذکر آیا ہے وہ ہے فلسطین کا اور یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب عام نمازوں سے پانچ سو گناہ زیادہ ہے تو میرے پیارے بچوں ہم نے اس سرزمین کے لئے بالخصوص دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو مشکل سے نکالے اللہ ان کو پریشانی سے نکالے اور مسلمان پتہ ہے کس کی طرح ہوتے ہیں مسلمان اب مثال کے طور پر مجھے آپ لوگ بتاؤ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ممہ کو بابا کو یا کسی بہن بھائی کو تکلیف ہو پریشانی ہو بیماری ہو تو کیا آپ لوگ چپ کر کے دیکھتے رہو گے آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گے نا آپ ان کا خیال رکھو گے نا تو ہم سب مسلمان ہیں اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی ویسے تکلیف ہوتی ہے اگر وہ سچا مومن مسلمان ہے تو اس وقت ہمارے مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہیں تو ہمیں ان کے لئے اور کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا کیونکہ دعا آپ کو پتہ ہے وہ اثر رکھتی ہے ایک مرتبہ ہوا یہ جب صورت اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما اچھا تو پیارے بچوں اصحاب فیل آپ لوگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں قرآن پاک فرقان حمید میں ایک صورت نازل ہوئی کسی کو نہیں پتا یہ کس پر نازل ہوئی میں نے آپ لوگ کو درمیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے یہیں الفیل کے سال میں ٹھیک ہے بٹا یہ پتے کیا ہوا ہوا یہ کہ دشمنوں نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی بیت اللہ جس کے سامنے ہم سربہ سجود ہو کر جو ہمارا قبلہ رخ ہے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے خانہ کعبہ اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیج دیا کسے بھیج دیا اور ابابیلوں کے موں میں تھی کنکریاں جب وہ ہاتھی پر بیٹھے ہوئے فوج والے حملہ کرنے کی نیت سے بیت اللہ کی طرف جاتے تو ایک ایک بندے پر ایک ایک کنکری گر جاتی تو ان کا جسم پھٹ جاتا کیا ہوتا ان کا آج ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں یا کوئی فوج نہیں جاری لیکن میرا اللہ مجبور نہیں ہے میرے پیارے بچوں میرا اللہ رب العزت چاہے تو وہ ابابیلوں کی فوج بھی بھیج سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم سب کے لئے ایک امتحان ہے کہ ہم مسلمان جب مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو دوسرا بھائی اس کے لئے کیا کام کرتا ہے یہ تکلیف کسی پر بھی آ سکتی ہے یہ پریشانی کسی پر بھی آ سکتی ہے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری ازادی کی نعمت بخش دے کہو آمین آمین اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ بولو آمین حفظ و امان میں رکھنا آمین آمین شاباش میرا بیٹا شاباش تو پیارے بچوں اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو آپ اپنے بہن بھائیوں کو کوئیلہ چھوڑ دوگے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے سخت گناہ کامل ہے اور اب آپ نے ہر نماز میں فلسطین کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے ٹھیک ہے بیٹا مانگتے رہیں گے نا کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ہماری ضرورت ہے ٹھیک بیٹا آمین کریں آمین السلام علیکم علیکم